اعوذ باللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈیوٹی وی میرا نام محمد وارش ہے کئی بار بہت پڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو بھرے مجمع میں شرمندگی کے سامنا کرنا پڑا ہے لیکن وہ پھر بھی بے شرموں کی طرح اپنے آپ کو ہستے مسکراتہ دکھا کر اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے سپیس ایکس کے بانی ایلون مسک کے ساتھ آخر ان کو یہ شرمندگی کیوں فیس کرنا پڑی حقیقہ جانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے ناظرین محترم ہوا کچھ یوں تھا کہ ایلون مسک ایک بڑے مجمع میں اور بہت بڑے حال میں اپنے ٹرک کا ٹیسٹ کروا رہے تھے اور اس ٹرک کا جو ٹیسٹ تھا وہ عالمی میڈیا بھی دکھا رہا تھا یعنی کہ اس کی مینسٹریم میڈیا پر بھی کبرج ہو رہی تھی ایلون مسک اپنے ٹرک کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ سائبر کرائم ٹرک ہے اور اس کی جو ونڈوز ہیں وہ شیٹر پروف ہے یعنی اگر ان کو کچھ بھی آگے ٹکراتا ہے تو یہ کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں لیکن جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس کا ریزولٹ کچھ نوں تھا ٹیسٹ کرنے پر ان کے دونوں شیشے ٹوٹ چکے تھے اور اس پر وہ کافی زیادہ شرمندہ بھی تھے اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاید گالیاں بھی دیتے ہوں گے لیکن پھر بھی وہ بے شرموں کی طرح بات کرتے رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی اس میں بنزید بہتری لانے کی بھی ضرورت ہے اور پھر بھی اس کی مضبوطی اتنی زیادہ ہے کہ یہ شیشہ ٹوٹ تو گیا ہے لیکن یہ آر پار نہیں ہو پایا پتھر جب یہ ویڈیو میئن سٹریم میڈیا پر آئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کا کافی زیادہ مزاق بھی اڑایا اور یہ سوشل میڈیا کے ایک ٹرن بھی بنی رہی ایلون مسک نے اس ٹرک کی لانچنگ ڈیٹ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ اس ٹرک کا ان کو تقریباً ڈیر لاکھ سے زیادہ آرڈر بھی مل چکے ہیں اور اس ٹرک کی جو شیپ ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ مزاق اڑایا جا رہا ہے جو کہ کافی لوگ پسند نہیں آرہی لیکن پھر بھی کچھ سرپیرے امیر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کا آرڈر دے دیئے ہیں اس کے دو موڈل انٹروڈیوز کروائے گئے ہیں جو کہ بلکل الیکٹرک ہوں گے یعنی کہ ان میں پیٹرول کا ایک کترہ بھی نہیں ڈالے گا اور وہ الیکٹرسٹیٹی پر کام کریں گے چھوٹا موڈل جو کہ تقریباً چار سو کلومیٹر تک ٹرائول کر سکے گا وہ بھی صرف ایک چارج میں اس کی قیمت ہوگی چالیس ہزار ڈولر اور جبکہ جو بڑا موڈل ہے اس کی قیمت ہوگی ستر ہزار ڈولر اور وہ ایک چارج میں تقریباً آٹھ سو کلومیٹر تک ٹرائول کر سکے گا جب یہ ٹرک مارکٹ میں آئیں گے تو وہ کنٹریز جو کہ ڈیپینڈی بلکل اوئل پر کر رہی ہیں اور پیٹرول کو بیج کر وہ اپنی روزی روٹی کماتی ہیں ان کا کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقت ہی بہت اچھی طرح بتا دے گا اور اس کے کچھ ہزار ہمیں دیکھنے کو ہی مر رہے ہیں یعنی کہ ارمو مالک کا کیا ہوگا اس کے لئے اب ہمیں کوئی دعا شوائی کرنی پڑے گی الون مس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رہا ہے کومنٹ میں ضرور تائیے گا ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی گرتنوہ کا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں میں یاد کرئے گا اللہ حافظ و ناصر